دھڑکانے جن سے بدھی ہیں انہیں تنہا نہ کرو بہتا دریا محبت اسے کدلانا کرو یہ تو کوئی کمرشیل پلاازہ بن رہا ہے یہ... یہ نانابو ہے یہ تو نانابو ہے نانابو ہے نانابو ہے مزدوری کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے نانابو کہاں جواب کرتے ہیں ہاں بیٹا دکان پہ سیلز وین ہے اسے آپ کتاب کرتے ہیں کوئی جس پانی مشکل بھی نہیں کرتے نانابو مجھے ایک بات سچ بتانا چھوٹ نہیں بولنا مجھ سے میری توبا جواب تم سے جھوٹ بولوں مجھے کاری پلی کاٹ کھائے گی ہاں پوچھو کس خوزانے کا راست معلوم کرنا چاہتی ہو وہ یہ تم بچپن میں مجھ سے کہا کرتی تھی نانابو آشانک کے تحکانے میں کتنا مالوں دولت چھپا ہوا ہے اور میں کہتا تھا کہ نانابو میں سنجیدہ ہوں لیکن کیوں ہوں ہمیں وجہ بتاو آپ نے مجھ سے بلکہ ہم سب سے جھوٹ بول ہے آپ نے کہا کہ آپ ایک کپڑے کی دکان میں سیلزمن کی جاپ کرتے ہیں جبکہ میں نے خود اپنے آنکوں سے دیکھا ہے آپ کو بلڈنگ میں مزدوری کرتے ہوئے یہ بات تم نے آپ کی نانی امار کو تو نہیں بتائی نہیں نہیں لكن آپ کو مزدوری کرتے ہو دیکھ کر وہ جب بہت دکھوں ஆனாம் அம்பு جیسے کسی پرنتے کو گولی لگتی ہے نا اور وہ پڑ پڑا کر بھائی دم توڑ دیتا ہے میلی پرانے جاب ان دنوں ختم ہو گئی تھی جب مکی ہمیں اپنے گھر لے جائے تھا ایک مہینے کی جھٹی کون دیتا ہے جب میں واپس چوب پہ کیا ہوں تو اوکل ہو چکی تھی پیٹ بھرنے کے لیے کوئی نہیں تو کوئی ریس کا بہان چاہی گئی تھا اس اس بڑھاپے میں محنت مسدوری اے لڑکی مجھے بڑھاپے اور بڑھا ہونے کتانا مد دو میں خود کو بڑھا نہیں سمجھتا آپ کی سمجھنے سے ستر سال تیس سال میں بدل جائیں گے تم پریشان کی ہوتی ہو اللہ سب ٹھیک کر دے گا ٹھیک ہے اللہ سب ٹھیک کر دے گا تو آپ کل سے جاؤ پر نہیں جائیں گے دیکھو اوپا بیٹھا زد نہیں کرتی میری سر پہ بہت ذمہ داریاں ہیں یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے یہ ذمہ داری آپ کے بیٹوں کی ہے ہاں وہ خود سے اپنی ذمہ داریاں سنبھال دیں تو بہت ہے ساری زندگی آپ نے انہیں پڑھایا لکھایا اسی لئے آج وہ معاشرے میں خوشحال زندگی گزار رہے انہیں چاہیے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے اسی لئے تو وہ آج زلیل و رسوہ ہے بری بات ہے بیٹھا ایسی نہیں کہتے ہیں اوپا ہم نے اپنے اولاد کا کبھی بھرا نہیں جاہا انہیں بدعا نہیں تھی دودھکارہ نہیں وہ خوش تو ہم مطمئن لیکن وہ جو جیل میں ہے اس کا دکھ ہوتے کر مجھے دین رات کھائی جا رہی سچ پوچھو تو زاہد کی بربادی نے مجھے پوڑھا کر دیا میں ٹوٹ چکا ہوں انہوں نے بھی تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا کسی لئے تو ان کو سزا مل رہی ہے نانا بو نہیں اولاد اولاد کی تکلیف سے ماں باپ کو سکھ اور راحتیں ملتی بلکہ اٹھا تکلیف ہوتی ہے لیکن میں تو دن رات یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے ایک پیٹے کا گھر پھر سے آباد کر دے اور آپ خود میند مزدوری کرتے رہیں گے میں آپ کو کام کرنے نہیں روں گی میری تنخواہ ماں کول ہے میں کچھ اور کرلوں گی مگر مگر تمہیں پڑھنا ہوگا بیٹا میری خواہش اور میری خواب کی تابیر بننا ہوگی تمہیں پڑھ لککہ ڈاکٹر بن جاؤ گی نا تو وہ دن میری زندگی کا حسین ترین دن ہوگا نانابو நானابو நானابو நான் அப்புக்கு பேட்டி نہیں அப்புக்கு பேட்டாவு நானابو اگر میرا زیور چوری نہ ہوتا تو میں زیور بیچ کر اور اکم کہیں انویسٹ کر دیتی اور یوں پیسو کا پروپلم بھی حل ہو جاتا اور اگر چاہے داد میں سے میرا حسا مل جائے تو تو بھی میرے سارے مسلحال ہو جائیں گے نانابو کو مزدوری نہیں کرنی پڑے گی ہم کسی اچھی جگہ اچھا سا گھر لے کر رہیں گے تلو بیٹا جا کیوں رہی؟ مین نہیں آرہی؟ نہیں کیوں؟ کچھ سوچ رہی تھی کیا سوچ رہی تھی؟ نانی اممہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کچھ لوگوں کو دیتا ہے تو بس دیتا جاتا ہے اور چب کچھ لوگوں سے لیتا ہے تو بس لیتا جاتا ہے بیٹا اللہ کی مسئلت اللہ ہی جانے ہیں ہم تو اس کی بند ہیں بیٹا جا ہمیں دیتا ہے تو ہم اسکے شکرتیں کرتے ہیں جا ہم اسے سب کچھ جاتا ہے تو صبر کرتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے نانی ابا اللہ اپنے بندے کو اتنا مجبور کیوں کرتا ہے اس لیے بیٹا تاکہ وہ اللہ کے وجود کو تسلیح کریں دیکھو نا جب انسان کو سب کچھ مل جاتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے اور جب اسے چھن جاتا ہے تو بس اللہ ہی یاد آتا ہے نانی اممہ میں چاہتی ہوں کہ نانا ابو محنت مزدوری نہ کریں آرام و سکون سے رہیں لیکن میں کیا کروں مجبور ہوں خالی ہاتھ ہوں اگر مجھے میرا حق مل جائے تو مل جائے گا بیٹا مل جائے گا مگر محنت سے لوگ ہم سب مل کے محنت کر رہے ہیں نا ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں اللہ کا شکر ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور رات کو اپنی اچھا تلے سوتے ہیں آرام سے بس صرف اتنی سی خواہش ہے آپ کی کیا آپ نہیں چاہتی ہیں کہ آشیانہ جیسا شاندار گھر ہو اچھا ساما ہوال اور آرام بیٹا زیادہ خواہشان چھوتے ہیں انسان کو بہت پریشان کرتی ہیں جس حال میں بھی نا مست ہو سارے زمانے کا دن بھول جاؤ گی آرام سے آپ بھی نا مجھے بچوں کی طرح بہلاتی ہیں سب تو میری بچی ہی تو ہو اتنی سی جان اتنی ہزار فکریں اب تم سو جاؤ صبح اٹھ کے پڑھنا ٹھیک ہے جا پڑھ آپ یہ کیا کر رہی ہے آپ تصویریں جلا رہی ہیں تصویریں نہیں اپنا مازی جلا رہی ہوں مگر یہ تو وقاس بھائی نانا بو نانا بو یہ چھاتا لیتے جائیے باہر بوت دھوپ ہے آپ کی طبیت خراب ہو جائے گی نہیں بیٹھا کام کرتے وقت مجھے دھوپ محسوس نہیں ہوتی اور میں چھاتا دیکھ کر کام نہیں کر سکتا یہ تم لے جانا بیٹھا اپنا خیال رکھیے گا اللہ فیس بیٹھا شہیر بیٹھا بیٹھا آنٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ دو بیٹھا 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 آنٹی تو بہت اچھی ہے نا آنٹی تمہیں پیسے دیں گی بہت سارے گاڑی دیں گی پیسے لینے نا ہاں ہاں پیسے بیٹھا 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 ہاتھ تو رکھ دو آنٹی کے سر پہ بیٹھا بس بہن آپ بے فکر ہو جائیے اب آپ کی ساری پریشانیاں آپ کے سر کا در بلکل ٹھیک ہو جائے گا پھر ہمیں دوبارہ کب آنا ہوگا جی ابھی تو آپ کو آٹھ جو میں راتوں تک آنا پڑے گا پھر دیکھیں گے اللہ 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 ہم نے شادی کی ساری تیاریاں مکمل کر لی ہیں روشن بہن جی جی یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن ہم آپ سے آج ایک بہت ضروری بات کرنے آئے ہیں جی جی بولیے میں چاہتی ہوں کہ ہمارے گھر کی پہلی شادی ہے اور اس میں ساری رسمیں بہت دھوم دھام سے ہونی چاہیے مہدی بارات سب بہت شاندار طریقے سے ہوگی جی جی ضرور بس آپ کو ہماری ایک بات ماننی ہوگی اب جی جی بولیے دیکھیں بہن یہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے اور میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ ہمارے خاندان کی پہلی شادی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اس میں کوئی بد بزگی نہیں ہونی چاہیے میرا مطلب ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو کسی رشتے دار کے گھر بھیج دیجئے گا پھر چاہیں دو چار دن بعد آب بلا لیجئے گا جی کیا کیا مطلب ہے آپ کا دیکھیں ماں کے لئے تو اولاد جیسی بھی ہو پاگل ہو بیمار ہو اس سے بہت پیاری ہوتی ہے لیکن بہن ہم ذرا دوسرے ٹائپ کے لوگ ہیں ہم ان چیزوں کا بہت خیال رکھتے ہیں شہیر کا شادی میں ہونا کوئی بشبو نہیں ہو سکتی ہے جی میں نے کبھی اپنے بچے کو کسی رشتدار کی گھر اکیلا نہیں چھوڑا اسی بھی منازیہ کا بھائی ہے اور اللہ نے اس کے ہاتھ میں بہت شفا رکھی ہے اس کی زبان پہ ہر وقت دعائیں رہتی ہیں اور آپ دیکھیں تو دراصل دیکھیں بہن ہم جرا دوسری قسم کے لوگ ہیں ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور اس میں برا منانے والی تو کوئی بات نہیں ہے آپ کی بیٹی کی خوشیاں قائم رہیں آپ بھی تو یہی چاہتی ہیں نا اس پہ کسی نہوسط کا سایہ نہ پڑے آپ آپ شہیر کو منہوس کہہ رہی ہیں نہیں نہیں بہن میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں لیکن اس طرح کے اب نورمل بچے بائی سے رحمت تو نہیں ہوتے نا آنٹی امی کا کہنے کا یہ مطلب بلکل نہیں تھا بس احتیاط کی بات ہے بلکل بلکل نہیں بہن میں تو خود بہت ڈرتی ہوں اللہ تعالی کسی دشمن کو بھی ایسی آزمائش میں نہ ڈالے میں نے تو اپنا وہم دور کرنے کیلئے یہ بات کہی ہے پر نہ خوشی کے موقع پر تو میں پریشان ہی رہوں گی پہلے بچے کی شادی ہے کوئی رنگ میں بھنگنا پڑ جائے اگر 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 ایسی بات ہوتی تو گھر میں فوراں مجھ جاتا اوہ یقینا یہی بات ہوگی جہے اس میں بڑا مطالبہ کر لیا ہوگا ابھی تو امی ابو اتنے فکر مند اور پریشان بیٹھیں مگر میں ان کا کوئی بھی ناچائز مطالبہ ماننے نہیں دوں گی چاہے مجھے یہ رشتہ ختم کرنا پڑے مگر میری وجہ سے میرے والدین مجھ پور ہوں نہیں یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتی لوگوں کو یہ بات نہیں کرنی چاہیی تھی کتنی بہرے میں سے ہماری اولاد کو نوست اور بدشگونی کہنے والے خود کتنے تاہم پرستہ اور بدعقیدہ لوگ ہیں دس دن رہ گئے شادی میں اور اب یہ ایک نئی بات سامنے آئی ہے تو سمجھ میں نہیں آرہا کروں تو کیا کروں اب بتاؤ ذرا شہیر کو ہم کس کے پاس کہاں چھوڑیں کیوں کیا مطلب کہاں چھوڑیں منگنی ہو چکی ہے شادی کی تاریخ تیہ ہو چکی ہے اب کیا کیا ریزن لگا کر رشتہ ختم کر دیں اب یہ جانو کہ دو چار لوگ ان کے فیور میں بات کریں گے آرے کیا مطلب ہے غلط فیور کریں گے لوگ یہی دنیا کا اصول ہے ریانا اس لئے میں کہتا ہوں کہ نازیہ کی شادی تک شہیر کو اممہ جی کہاں چھوڑ دیں وہ نازیہ کا بھائی ہے مجبوری ہے ریانا بیٹی کے سسرال کا معاملہ ہے کس قدر فہمی اور تو ہم پرست لوگ ہیں گے آرے ہمارا شہیر تو رحمت ہے لوگ اس سے مرادیں پاتے ہیں اس کی دعاوں سے لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں منتیں پوری ہوتی ہیں میرا بیٹا نہ ہوسط نہیں ہے ارے وہ تو اپنی بہن کے خوشیوں کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کرتا ہے موسیقی اروب بھاجی اب بس بھی کریں ہمیں تھک گیا ہوں اور کتنا چل لے فارج دو بسے چلے گئی ہیں اور آپ ایں کے چلتے جا رہی ہیں تو بس لے لونا آگے اور آپ میں پیدل چلوں اکیلے تو میں آپ کو نہیں جانے دوں تو چھپ کر کے خاموشی سے چلو آخر اس انقلاب ایک دام کی وجہ کیا ہے خلاب وہ میرے لیے دھوپ میں محنت مزدوری کرتے ہیں اور میں موچ کروں تھوڑی دیر پیدل چلوں گی مرنی جاؤں گی بس کے کرائے کے پیسے تو بچ جائیں گے چلیں میں آپ کا کرائے بڑھ دیں کس رشتے سے آئیوں آپ کا ادھار لے لیں جب ٹیم لے تو آپ سے لٹا دیجئے گا تنخواہ آنے سے پہلے سارے پیسے لٹا دوں اب مان بھی جائے نا میں بھر اور ہسلا نہیں چلے گا ابھی بس آئی کی نا آگے سے بس لے لیں گے ہاں بس ٹاو بیدر قریب ہی ہے تھک گئے ہوگے نا اچھا 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 امی امی یہ میں کیا سن رہی ہوں شہیر شاہدی میں شامل نہیں ہوگا کیا کرے بجبوری کیسی مجبوری تمہاری ساس کا حکم ہے کیا روشن آنٹی مگر کیوں ہاں وہ کہتی ہیں کہ شہیر کا شادی میں شریک ہونا نہوست اور بدشگونی ہوگا کیسی بدشگونی ہاتھ ہے جہالت کی ساری دنیا شہیر کو اللہ والے لوگ بزرگ سائن سمجھتے ہیں اور یہ لوگ ان کی حمد کیس ہوئی ہمارے بھائی کے بارے میں اس سرہ بات کرنے کی کیا کریں مجبوری ہے کیسی مجبوری ہم ان کی غلط بات کیوں مانیں آپ نے انہیں صاف صاف جواب کیوں نہیں دیا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا نو دن رہ گئے ہیں تمہاری شادی میں جواب دے دو پاگل ہوں کیا امی ماملا اتنا سیریس ہو گیا ہے ہاں جاتے جاتے روشن بیگم سنا گئی تھی مجھے کہ مہندی والے روز شہیر کو فنکشن میں نہ آنے دینا کیا نہیں کرنے ہی مجھے ایسے جاہلوں میں شادی آپ انہیں میری طرف سے صاف صاف جواب دے دیں مجھے عمر بھر غیر شادی شدہ رہنا منزور ہے ہاں 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 آج کے دن یہ میری مہندی اٹنڈ نہیں کرے گا اس سے کتنا شوک تھا میری مہندی کے ڈhol پر ناچنے کا تالیاں بجانے کا مجھے ایک bicycle رومانٹک بات کر لیں آپ اسے لگتا ہے سارا رومینس آپ نے سارا اور سومی پر لٹا دیا فاalandیا پلیز سومی کا نام تم آئندہ میرے سم نے کبھی ماتھی تھڑکانے جن سے بندھی ہیں انہیں تنہا نہ کرو بہتا دریا محبت 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 موسیقی